بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کے شکر میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حیریت سے رکھیں اچھا جی آج میں آپ کو دکھا رہی ہی ہوں یہ انار کا پودا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلے میں آپ کو سارا پودا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ میرے ٹیرس گرڈن کا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کے سائٹ پہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ سارے پھولوں سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ یہاں تک دیکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا جو میں آج آپ کو مین طریقہ سکھا رہی ہوں اگر آپ کے پودے لگے ہوں ہیں جہاں پہ آپ کو شہد کی مکھی نہیں آتی ٹھیک ہے تو ان کو میں آپ کو پولینیشن کا طریقہ بتا رہی ہی یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لکڑی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لکڑی ہے اور لکڑی کو آپ نے ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے کرنے کے بعد اس پھول سے لے کے تو اس پھول میں یہ دیکھیں اس کو کیا کہتے ہی پولینیشن یہ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں نا یہ دیکھیں کتنا نیچے اس کا یہ گیر گیا ہے اس کو پولینیشن کہتے ہیں جو کہ ایک پھول سے اگر ہماری شہد کی مکھی نہیں آتی پہتی پہلی تو بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی جب بیٹھتی ہے یہ دیکھ لیں یہ طریقہ یہ لکڑی یہ ہے اس کے بعد اس پھول میں ٹھیک ہو گیا اسی طرح کر کے آپ کے جتنے بھی پھول ہیں نا یہ دیکھیں اس پھول میں یہ دیکھیں یہ والا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا اس کو پولینیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر شہد کی مکھی نہ آئے تو آپ ایک پھول سے لکڑی کو اٹھا کے دوسرے پھول میں ایسے لگائیں تاکہ پولینیشن ہوگی اور جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پھل اچھا بنے گا اور آپ کا پھل گرے گا نہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے بہت اچھا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے آپ آسانی کے ساتھ اس طریقوں کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لکڑی ہے لکڑی لکڑی کو اس کے اندر لگانے کے بعد اٹھا کے دوسرے پھول کو لگانی ہے پھر دوسرے پھول سے لے کے یہاں والے اس پھول کو لگانی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پھل بہت اچھا بنے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی پودے کے اوپر نا میل یا فی میل دو پھول آتے ہیں جب تک دونوں پھولوں کی ہم پولینیشن نہیں کریں گے تو پھر پھل نہیں بنے گا اکثر لوگ مجھے میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہمارے پھول تو بہت آئے ہیں اگر وہ سارا پودے نے پھول گرا دیئے ہیں ایک بھی پھل نہیں بنا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے فی میل اور فی میل دو پھول آتے ہیں جب تک اگر شہد کی مکھی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پھول سے دوسرے پہ بیٹھتی ہے تو وہ پولینیشن ہو جاتی ہے اگر دیکھیں کہ آپ کے پودے کام میرے پودے میں تو وہ یہاں ماشاءاللہ شہد کی مکھی آتی ہیں میں نے شہد آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنے پودو کو شہد کی سپریے کی تھی میرے اوپر آتی ہیں آپ لوگوں کے اوپر اگر نہیں آتی تو آپ نے یہ سب سے آسان طریقہ ہے اگر آپ کے اسی طرح آپ کے انار کے پودے ہیں اسی طرح آپ کے سیب کے پودے ہیں جو بھی آپ کے پھلدار پودے ہیں نا اس کا میں نے آپ کو سب کو یہ طریقہ کا بتا دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو شکر آج جی یہ دیکھیں یہ گملے میں بودا ہے ٹھیک ہے یہ میرا گملے میں بودا ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو شکر اللہ الحمدللہ اللہ حافظ